السلام علیکم وَوَسْمَكُ اللَّهَ شَيْءٍ مَا دَعُهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ كَمَّا قَالَ عَضَّى شَانُهُ كُلُّهُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا وَكُلُّهُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتُ وَقَالَ كُلُّهُ مَنَ لَيَا فَانِمُ يَبْقَ وَجُعُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبْحَانَ مَا لَا يَقْفَى لَيْا اخْتَلافُ الْنِيَادِ وَلَا يَادْوَانُهُ مَعَصِيَ لِعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ خِلْقَةُ الْعِبَادِ وَإِلَيْهِ الْمَعَادِ فَمَنْ يَمَا لْمِسْقَ لَغَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَمَا لْمِسْقَ لَغَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ نَشْهَدُ وَاللَّهِ لَعِلَّهِ وَالْمَلْكُ الَّذِي لَا يُنَعْضَوُ فِي مُلْكِهِ وَلَا يَضَادُ فِي حُكْمِهِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَى بِمَعْ يَشَى كَيْفَ يَشَى وَيَرَهُمُ مَنْ يَشَى بِمَعْ يَشَى كَيْفَ يَشَى تَعْذِيبُ الْمَصِينَ عَضْلٌ وَعَفْهٌ تَفَضَّلٌ وَنَشْرُ عَنَّ مُحَمَّدًا سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذَرِينَ صلى الله عليه وعليه العداد المهدين مَنْ رَكِبَا صَفِينَتُهُمْ نَجَى وَحْتَدَى وَمَنْ تَقَلَّ فَعَنَهَا غَلَّا فَغَرْكَا وَحَوَاهُ اُوصِيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فَإِنَّهُ هَبْلٌ مَتِينَ وَعُرْوَةٌ عُسْكَا وَبِمَبَادَرِكُمْ الْمَوْدَ قَبْلَ عُلُولِ وَإِدَادِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ نُولِ فَإِنَّهُ وَارِدٌ وَاقِعٌ نَازِلٌ وَإِنْ تَفِرُّ مِنْهُ أَوْقُنتُمْ فِي بَرُوجٍ مُشَيَّدًا اللَّهَ اللَّهَ عِبَادَ اللَّهَ فَإِنَّ كُلَّ حَيٍّ فِي الدُّنْيَا لَا فَنَايُمْ وَكُلَّ مُدَّةٍ فِيهَ لَا اِمْتِهَاءِ فَبَا أَجْبَاهُ كَيْفَ هَذَي الْغَفْلَةِ وَإِنَّ مَا نَعْنُوكَ رَبٍّ وَقُومُ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّبِيلِ سَيُذْرَبُ عَلَيْهِمْ طَبْلُ الرَّهِيلِ فَيَرْقَهِ لُوْنَا مَا قَلِيلٍ بَأَصْفَا إِلَّا مَتَا تِلْقَ الرَّغْضَةِ فَنَعْنُوا فِي دَارٍ بِالْبَلَاءِ الْمَعْفُوفَةِ وَبِالْغَذْرِ مَعْرُوفَةِ لَا يَدُومُ أَوَالُوهَا وَلَا يَخْلُمُ النُزَّالُ وَالْأَيْشُ فِيهَا مَذْمُونَ وَالْأَمَانُ فِيهَا مَعْدُونَ كَيْفَ لَا تَعْتَبِرُونَ وَإِقْوَانُكُمْ قَدْ سَلْقُوا فِي بَطُونِ الْبَرْضَةِ وَفَقْدَ اجْسَادُهُمْ وَمِيدْ أَخْبَارُهُمْ أَمَدًا تَوِيلًا جِيرًا لَا يَتْنَعَوَا السُّورَ وَهِبَّا لَا يَدَاوَرُونَ وَغَرُبَتَا مِن بَيْتِ وَعَدَتِنَا وَمَنْدِلَ وَحَشَتِنَا وَمَحَتِ حُفْرَتِنَا وَمَغْرَدِ غُرْبَتِنَا وَمَصِيبَتَا مَعَسْرَعَتْ تَلَابُ وَعَبَدِ السَّفَارِ وَقَلَّ الزَّادِ اِنَّا عَسَنَ الْحَدِيثُ وَأَوْلَغَ الْمُعِذَةِ ارزا کتاب اللہ آج کی حدیث ہمارے عورات کے پہلے امام امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ بہترین آمال تین ہیں پہلا چھپ کر صدقہ دینا خوشیدہ طور سے چھپکے سے صدقہ دینا دوسرا والدین کے ساتھ نیکی کرنا اچھا بارتاو کرنا تیسرے صلح رحمی کرنا اور اقربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ ناتے کو جوڑے رکھنا توڑے نہیں رکھنا اور اگر ان کو ضرورت پڑے رشتہ داروں کی ضرورت پڑے بچارے کسی حالات میں فس گئے ہیں کوئی ضرورت ہے تو کہتے ہیں وقت ضرورت ان کی مدد بھی کرے ایسا نہ ہوں کہ بس خالی سلامی سلام کرتا رہے اور وہ مشکل میں ہوں تو کوئی خیال نہ کرے نہیں ضرورت پڑے تو مدد بھی کرے اب یہ چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں رشتہ دار چاہے برگے ہوں چاہے زندہ ہوں ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ایک توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا عصر ان الانسان رفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 والہلیم والکریم غافر الزم وقابل الطوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبق برحمتہ غضبہ وبستل یدین بالرحمہ سبحان من لم يطلف نفساً اللہ دون وسعها وعفان السیاد ولم يجعب بها سبحان من لا ازداد ولا معصی العباد اللہ کرماً وجوداً وعلیٰ قسرت الظنوب اللہ عفو وصفاء نشد واللہ الہ الا والعطوف واللعباد بجوده والعواد وللمذنبین بهلمه ونشد ان محمد النبیه وحبیبه سید المرسلین وشفیق المذنبین بأسه الرحمد للعالمین صلی اللہ علیہ وعالی عبائینا الى صبیل اللہ بالحکمہ والمائزة الحسنہ قابت الهمم وعولیاء النعم ومادن الرحمہ اوسیق میں بعد اللہ بطوبت اما صلف من ظنوبکم ولنا ودین الاغوار اللہ بی اسقل الظهورکم فإنہ تعالی کریم بکم رعوح علیکم یقبل اليسیر وی آفوار الكسیر قال اللہ تعالی وقوله الحق توبوا الى اللہ طوبة مسوحا أسا ربكم ویقفر عنكم سیاتكم ویدخلكم جنات تجری من تابع الانهار وقالت لیا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ يغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم علا قدم رکم اللہ فی محکم کتابه بالصلاة بلا نبیه وحبیبه فقالت علیما لکم وتشریفا لسفیه ان اللہ وملائکته يصلون على النبیه یا یا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی على سید المرسلین وشفیئ المذنبین نبینا محمد وعلا امام المسلمين وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علیہ بن عبی طالب وعلا سیدت نساء العالمین وبدت خاتم النبیین سیدتنا فاطمت بنت رسول اللہ وعلا سیدت نساء وعلا الحسن المجتبہ والا حسین الشہید بکربلا والا حسین الشہید اللہم صلی امیر المحجلین واجعفر امیر محمد وموسی امیر جعفر وآلی ابن موسا ومحمد ابن علی وآلی ابن محمد وآلحسن ابن علی وآلی ابن صلاة والسلام اللہم صلی على مولانا صاحب الزمان اللہم صلی على محمد وآلی ابن محمد وآلی ابن محمد آج آپ کی خدمت میں وہ اسباب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جس چیز کو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی ہو علم ہو جائل ہو سب کو ضرورت ہوتی ہے اور سب یہ چاہتا ہے کہ زندگی آرام سے گزرے سکون سے گزرے اور عزیزانِ گرامی اس دنیا میں رہنے کے لئے جو انسان کو ضروریاتِ زندگی ہوتی ہے وہ حرادم کو چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک کو چاہیے ایک کو نہیں چاہیے تو ہر آدمی عزیزانِ گرامی رزق اور روزی کے حساب سے حیران اور پریشان رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کیسے ہمیں رزق ملے روزی ملے تاکہ ہماری اور ہمارے اہل ویال کی اور عشداروں کی اور اگر اللہ زبادہ دے تو مومنین کی ہے کہ نہیں انسان مدد بھی کر سکے ان کی کمک بھی کر سکے تو عزیزانِ گرامی کچھ اسباب ایسے ہیں کہ انسان اگر ان امور کو انجام دے رہا ہے ان کاموں کو کر رہا ہے تو پروردی آرہ علم اس کے رزق بھی برکت اتا کرتا ہے اور صرف رزق ہی نہیں اللہ اس کی عمر بھی برکت اتا کرتا ہے اسے طولے عمر بھی اتا کرتا ہے اور عزیزانِ گرامی اس انسان کو پروردی آرہ علم نہ جانے کتنی ایسی مشکلات اور پریشانیاں ہیں جسے وہ معفوض بھی رکھتا ہے تو قوم نہیں چاہتا تو عزیزانِ گرامی اب ہمیں کلاش کرنا پڑتا ہے مہوننا پڑتا ہے کہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمارے رزق اور روزی میں اس آت اتا کرتا ہے برکت اتا کرتا ہے اسی کے مقابلے میں وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزی بھی کم ہو جاتی ہے اور ہمارے عمر بھی کم ہو جاتی ہے دور چیزیں ہیں ہے کی نہیں ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بڑھتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے اور اسی کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کمی آنے لگتی ہے یہاں تک کہ انسان ایک زمان ایسا آتا ہے کہ فقر و فاتح کے زندگی بھی گزارنے لگتا ہے وہ اسباب اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سماج میں معاشرے میں زلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ تمام اسباب بتا دیئے گئے ہیں جو احادیث اٹھا کر دیکھ لیئے روایات اٹھا کر دیکھ لیئے آیات قرآنی اٹھا کر دیکھ لیئے آپ کو مل جائے گا کہ کون کون سے سبب ہیں جو ہماری ترقی کا سبب ہیں اور کون کون سے اس سے امور ہیں جو ہماری تنوزلی کا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گرتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نیچے جاتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ہماری عزت بھی جاتی ہے ہماری عبرو بھی جاتی ہے ہم جب سماج میں ہمارا کوئی وقار نہیں ہوتا سماج میں ہمارے کوئی منزلت نہیں ہوتی تو عزیزانِ گرامی دیکھئے وہ اسباب سب سے پہلی چیز کہ جو بہت اہم ہے اور شاید ہم اور آپ اس سے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے سمجھے آپ چاہے وہ غفلت میں ناسمجی میں یا لاعلمی میں یا کسی بھی نا پہ غفلت ہو یا لاعلمی ہو یا ناسمجی کی بنا پر جو بھی کیتا ہی آپ جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری رز ہماری روزی میں برکت ہوتی ہے وہ اہم چیز وہ ہے کہ انسان ہمیشہ خاص طور سے اپنے بیوی اور بچوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے آپ دیکھئے با در ایسے ہیں کہ جہاں ہر ادن دھگڑا ہو جاتا ہے لڑائی ہوتی رہتی ہے جہاں دھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے سمجھا وہاں رحمتیں پروردگار کا نظر نہیں ہوگا تو جو سب سے اہم اور اساسی اور بنیادی چیز ہے کہ ہمارے رزق و عوضی میں برکت ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و ایال اور اپنے بیوی بچوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے سمجھا اور یہ خوش اخلاقی اچھا اخلاق بہترین اخلاق یہ بہت اچھی ایک صفت ہے جو انبیاء کی صفت ہے جو معصومین علیہ السلام کی صفت ہے اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو یہ اس کے اندر صفات آئمہ اس کے اندر انبیاء کے صفات پائی جاتے ہیں جس کے اندر اخلاق ہو جس کے اندر خوش اخلاقی ہو اور عزیزہ نگرامی اس خوش اخلاقی کی بنا پر اس اچھے اخلاق کی بنا پر اللہ کیا کرتا ہے اللہ ہمارے اور آپ کے رزق میں اس عق اور برکت عطا کرتا ہے سمجھے آپ یہ بہت بڑا سبب ہے ورنہ آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں تجربہ کر لیئے معلوم کر لیئے کہ جس گھر میں ہمیشہ صبح سے شام تک جھگڑائی جھگڑا لڑائی لڑائی ہوتی رہتی ہے وہاں کا ماحول سکون کا ماحول نہیں رہتا سمجھے آپ ہر آدمی ٹنشن میں رہتا ہے ہر آدمی جو ہے خوشحالے رہتا ہے ایک فکر مند رہتا ہے لیکن اسی کے مقابلے میں جو گھر اچھا رہتا ہے جہاں کے لوگ جہاں کے رہنے والے اخلاق ان کے اندر ہوتا ہے دیانتداری ان کے اندر ہوتی ایمانداری ہوتی ہے اللہ اور رسول پر ایمان ہوتا ہے تو عزیزانی گرانی وہ گھر جو ہے وہ یوں کہیے ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی یہ اہل و ایال کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا امام فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے نا بہت زیادہ موصل ثابت ہوتا ہے انسان کے رزق اور روزی میں برکت کے لیے کہ جو اپنے اہل و ایال کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں اچھائی سے پیش آتے ہیں خسن سلوک سے پیش آتے ہیں نا وہاں اللہ برکت عطا کرتا ہے پر اپر دیاری عالم وہاں نمو عطا کرتا ہے اس عطا کرتا ہے اور پھر دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ یہی نہیں میں نے کہا پہلی رضا ہے یہی نہیں بلکہ ہمارے رات کی عمر میں بھی اللہ اضافہ کر دیتا ہے تول عمر عطا کرتا ہے اس عمر میں بھی برکت ہوتی ہے ہمارے عمر میں بھی بھی احسابہ ہوتا ہے ورنہ اگر رسک ہی رہے گا اور عمر نہ ہو تو کیا کریں گے ہم ہائیگہ نہیں کیا ہو سکتا ہے اور عزیزہ نگر امی آپ دیکھئے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے رسک میں اگر ترکت چاہیے اسے جو اسواب بتائے ہیں دیکھیں انسان سے گناہ ہوتے ہیں سب سے ہوتے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ جو معصوم ہے وہ اور اسے معصوم ہی سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ جو غیر ہے معصوم ہے کوئی سکتا ہے ہم اسے آپ سے ہوتا ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہو کہ میرے رسک میں خداوند عالم برکت دے تو انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے ہر عالم میں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں بہت بڑا خطاکار ہوں جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں جو بھی ہم سے خطا ہی ہیں ان کو سامنے رکھیں توبہ کریں استغفار کریں اور اس توبہ کرنے کی وجہ سے اس استغفار کی وجہ سے خداوند عالم ہمارے رسک میں برکت اتا کرتا ہے اس عطت اتا کرتا ہے اور پھر عزیزہ علیہ الرمی حمیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام حرام فرماتے ہیں الاستغفار یزید و پھر رسک یہ استغفار کیا ہے یہ توبہ کیا ہے یہ رسک میں جو ہے یہ پرکت اتا کرتا ہے تمیاب اور دیکھئے گناہ جو ہے گناہ سب سے ہوتے ہیں مگر گناہ بھی کئی طریقے ہوتے ہیں گناہ دو طریقے ہوتا ہے ایک گناہ ہم نے اللہ کو نہ فرمانی کیا وہ بھی گناہ ہے ایک ہم نے کسی کے بندے کو پر ظنم کیا کسی کا حق شل لیا کسی کو ستایا وہ بھی گناہ ہے ہے کہ نہیں گناہ دونوں ہیں لیکن یہ گناہ ایسا ہے جسے ہم نے اللہ کے حکم کو پامال کیا اللہ کے حکم کو نہیں مانا سمجھے آپ حق کو پامال کر دیا ایک گناہ یہ ہے دوسرا گناہ وہ ہے کہ جیسے بندوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ایک تو اللہ کے حق کو پامال کیا وہ اللہ کا حق ہے ہمارا اور آپ اللہ کا معاملہ رہے گا سمجھے دوسرا گناہ جو ہے وہ بندوں سے متعلق ہے ہم نے آپ کے ظلم کیا یا آپ نے میرے اوپر ظلم کیا میرے حق کو چھن لیا میں نے آپ کے حق کو چھن لیا ہے تو میرا اور آپ کا معاملہ ہو گیا ہے اس میں پروردگار بھی عالم بھی ہمیں بکشے گا نہیں معاف نہیں کرے گا یاد رکھیے گا بہت سخت منزل ہے بہت سخت مرحلہ ہے انسان یہ سوچے کہ چلو آئے ہمانا نہیں دیکھئے اب حق کے معبود کیا ہے حق کے پروردیار کیا ہے وہ گناہ جو صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اور استقفار کرنے سے بکشے جا سکتے ہیں معاف کیا جا سکتے ہیں وہ کون سے بنا ہیں مثلا نسال دو جیسے میں نے نماز کو حلقہ سمجھا نماز کو شور دیا یا روزے کو شور دیا اس کی علامہ اور بھی چیزیں ہیں تو یہ معاملہ کس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ہے اللہ کے ساتھ ہے نماز کس کی ہے اللہ کی ہے روزہ کس کا ہے اللہ کا ہے ٹھیک ہے نہیں کر پائے نہ اہلی نہ لائکی کی بنا پر لیکن ایک زمانہ ایسا آیا ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں احساس ہوا ہمیں احساس گناہ ہوا اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں آکر توبہ کر لی پروردگار تو قریب ہے پروردگار تو رحیم ہے پروردگار تو غفور ہے تو پروردگار عالم مہربان ہے سب کچھ ہم نے اس کو یاد کر کے کہنا شروع کر دیا تو یقیناً رحمت الہی کو جوش آئے گا وہ ہمارے گناہ کو مات کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا معاملہ ہے مکش دیا مات کر دیا کر سکتا ہے اس کو حق ہے لیکن احساس جانے گرامی یہ گناہ اللہ سے متعلق ہے مہرہ اور اللہ کا معاملہ تھا لیکن وہ گناہ جو اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ کرنے اور استقفار سے معاف نہیں ہوتے لاکھ توبہ کیجئے آپ لاکھ استقفار کریے اللہ کی بارگاہ میں آکر کہ پروردگار مجھے بخش دے پروردگار مجھے معاف کر دے پروردگار عالم مجھے میرے پر رہن فرما ہم قریب سے اللہ کی بارگاہ میں سمجھا آپ تو وہ کون سے اسے گناہ ہیں کہ جو اللہ نہیں معاف کرے گا عزیزہ نگرمی توبہ کرے ہم معافی مانگے ہم یہ بھی کرنا ہے مگر جس کا معاملہ ہے جس کا معاملہ پہلے اس سے ہمیں معافی طلب کرنا پڑے گی ہم نے صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا ہے نا ابھی ہماری بخش سے بھی ہوئی ہے ابھی ہم معاف نہیں کیے گئے ہیں ابھی پروردگار عالم نے ہمیں معاف نہیں کیا ہے توبہ کرنا پڑے گا چھوٹ lama ہی پڑے گا معافی مانگا ہی پڑے گا لیکن جس کی جس کا معاملہ ہے پہلے اس سے معافی مانگنا پڑے گی پہلے اس سے معافی طلب کرنا پڑے گی کہ بھئی تمہارے حق کو میں نے طرف کر لیا تمہارے حق کو میں نے چھین لیا تمہارے حق کو میں نے لے لیا میں پامال کر دی تو تحت کی واسطے معصومین کی واسطے مجھے معاف کر دو بچ دو عزیز علی کرمی اگر وہ معاف کر دے گا تو خداوند عالم بھی معاف کر دے گا لیکن اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو آپ مطمئن نہ رہیں ہم اور آپ اتمنان سے نہ بیٹھیں کہ چلو اللہ مہربان ہے اللہ غفور ہے بے شک اللہ غفور ہے بے شک اللہ رحیم ہے اس میں کون شک نہیں ہے لیکن اللہ ان گناہوں کو معاف کرے گا جو اس کے مطالق ہیں جو اس کا حق تھا میں نے نہیں ادا کیا چھوڑ دیا لیکن اللہ ان گناہوں کو اس وقت تک نہیں معاف کرے گا کہ جب تک جس کا معاملہ ہے وہ نہیں معاف کر دے گا وہ نہیں بخش دے گا بندوں کہا کہ اگر کسی بندے نے کسی کے حق کو لے لیا ہے چھین لیا ہے رسم کر لیا ہے پامال کر دیا ہے اس کے پاس طاقت ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے صلی اللہ ہوتا ہے دنیا دنیا والے جو حکومت کرتے ہیں کہیں عدالت کی بنا پر دھوڑی کرتے ہیں وہ تو طاقت کی بنا پر کرتے ہیں حقیق نہیں بہرحال اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے تو اگر ہم یا آپ کوئی بھی ہو اگر کسی بندے کے ہم نے حق کو طلب کر لیا ہے قابل اس کے قیم اللہ کی بارگاہ میں آئے پہلے اس بندے سے معافی مانگ لیں پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے خدا بندے عالم ہمارے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا عزیزہ نگر امین اور دیکھئے اسباب یہ سب اسباب ہیں اگر ہم عیسیٰ کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے رزق میں کھولا بندے عالم برکت عطا کرے گا یہ نہ سوچے کہ ہم کسی کو حق کو لے کر ہم مالدار بن جائیں گے ہم کسی کے حق کو لے کر چھین کر ہم صاحب دولت ہو جائیں گے نہیں یہ خام خیالی ہے عزیزہ نگر امین اور یاد رکھئے اسباب برکت میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو حریص نہیں ہونا چاہیے لالچی نہیں ہونا چاہیے سمجھے آپ آپ جتنی میں لالچ کریے جتنا بھی آپ حرس کریے آپ کو وہی ملے گا کہ جو آپ کی قسم میں خدا وندے عالم نے لکھ دیا ہے سمجھے آپ اس سے دعا نہیں مل سکتا جو آپ کے اور ہمارے مقدر میں اللہ نے جو ہے لکھ دیا ہے نا وہ مل کے رہے گا اگر آپ کہیں بھی رہیں گے کہیں بھی رہیں گے کوئی سو دور بھی رہیں گے تو بھی رزق پہنچ جائے گا لیکن اگر مقدر میں نہیں رہے گا تو ترین سے بھی دور ہو جائے گا اور مولا فرماتے ہیں کہ ترک الحرس یزید وفر رزق یعنی انسان لالچ کو چھوڑ دے تر کر دینا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی اللہ اس کے رزق میں اس عطا عطا کرے گا اور اس کے بعد بس چونکہ وقت خدم ہو رہا ہے ایک دو بات ہے بات کو جلدی جلدی خدم کر دی رہا ہوں کہ جو سبب ہے ہمارے رزق ذاتی ہو لے کا وہ یہ سبب یہ بھی ہے کہ انسان اس سے لے رحمی کو نہ بھولیں آج انسان کا عالم کیا ہے کہ خود بہترین طریقے سے رہتا ہے مگر بھائی ہو عزیز ہو رشتدار ہو وہ جس حال میں وہ ہم سے مطلب نہیں ہے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے سمجھے تو یہ سبب ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو پروردیار عالم سے اس آتے رزق عطا کرے تو اس سے لے رحمی کو نہ چھوڑیں سمجھے رشتداروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ ماباپ کے ساتھ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی موت جلدی نہ آئے اللہ اسے تولے عمر عطا کرے تو اسے کیا چاہیے اسے سلے رحمی کرنا چاہیے سمجھے سلے رحمی کرنا چاہیے فقراء ہوں مساکین ہوں غرباء ہوں کوئی بھی ہوں ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے اگر اللہ نے دیا ہے پروردیار عالم نے آپ کو دعوی سے نوازہ ہے تو وہ اخراج کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں سمجھے آپ اگر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ان کے خرج کو برداش کر لیا تو معصوم فرماتے ہیں اس خرج کرنے کی وجہ سے تمہارے رزق میں کم ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ برکت اطا کرے گا تو یہ سبب ہیں یہ سباب ہیں ہم سوچتے ہیں ارے چھوڑو ہم جب گویا ہم اپنے رزق کو خود ہی روک رہے ہیں برکت کو خود ہی روک رہے ہیں اور عزیزہ نگرمی میں نے کہا کہ ایک وہ چیزہ ہے جس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے اور ایک وہ چیزہ ہے جس کی وجہ سے انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے وہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ ہے انسان کہ جس کی وجہ سے انسان رزق روزی سے محروم رہتا ہے زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ گناہ ہے زنہ زنہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو سماد میں بھی رسوہ کرتا ہے سمجھا بے آبروئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے ظلیل اور رسوہ ہونا پڑتا ہے اور اس کی عمر یعنی اس زنہ کرنے والے کہ ایک تو اللہ اس کی رزق میں برکت کو اٹھا لیتا ہے دوسرے اس کی عمر کو بھی کم کر دیتا ہے اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے تو عزیزانی گرامی ہمیں ان چیزوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے یہ رزق برکت ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک زلہ اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو سمب بتایا وہ یہ کہ انسان اگر یہ سوچے کہ مال حرام جمع کرنے اور مال حرام جمع کرنے کی وجہ سے برکت ہے تو عزیزہ نگرامی مال حرام کھانے اور جمع کرنے کی وجہ سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے اٹھا لیتا ہے آپ پر کتنا بھی لے آئیے حیرانی رہیں گے کتنا بھی رہیں گے پریشانی رہیں گے لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے آتا ہے تھوڑا رہتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے انسان کھاتا بھی ہے دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے پھر بھی اس میں کچھ رہ کچھ بچا بھی رہتا ہے سمجھ آپ کیوں اللہ برکت دیتا ہے پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ تمہیں اس راستے سے کرو گے ہم تمہارے رسک میں برکت کریں اور جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اللہ روک دیتا ہے برکت کو وہ انسان جب نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے صدقات کو دینا چھوڑ دیتا ہے زکاة کو دینا چھوڑ دیتا ہے جو اللہ نے اس کے اوپر واجب و لازم قرار دیا ہے ان کاموں کو جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو خدا وند عالم برکت کو اٹھا لیتا ہے صدقات کو دیتا ہے بس چونکہ وہ ختم ہو گیا ہے باتیں رہ گئی ہیں لہذا پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں اس سے آگے بیان کہے جائے گا لہذا یہی پر بات کو روکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے پروردگار ہم سب کو ماسومین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم سب گلے گار ہیں خطاکار ہیں میرے مالک روز جمعہ ہے ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کی ہوئے ہیں میرے مالک میرے معبود ہم سب کی تمام خطاوں کو معاف فرما پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جہاں علماء اور مومنین اور مسلمین آباد ہیں ان کی جان مال عزت آگرو کی حفاظت فرما پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما اے میرے مالک میرے معبود ان لوگوں کو شفایہ کامل و آجیلتہ فرما جن لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے مریب ہیں اور خاص کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اور آپ سب دعا کیجئے بند مومن کا اپریشن ہونے والا ہے میرے مالک میرے معبود اسے شفایہ کامل و آجیلتہ فرما پروردگار تری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے حسین ابن علی کی پیاس کا واسطہ یہ محرم کا مہینہ ہے میرے مالک میرے معبود باران رحمت پر نزول فرما کہ میرے مالک میرے معبود مخلوق خدا کو سیرہ فرما ہمارے گناہ ہماری خطائیں ہمارے عمل جن کی وجہ سے میرے مالک میرے معبود تو نے بارش کو روک رکھا ہے ان گناہوں کو معاف فرما معاف فرما پروردگار ہمارے مرہومین ہمارے عزیز اقارب رشدار جو اس دوریہ سے گزر گئے ان کی قبروں کے رحمت رازل فرما ان کے درجات کو بلند فرما میرے مالک میرے معبود تری بارگاہ میں دعا ہے اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور بے تعجیل فرما ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتیناکا لگوثر وصل لربکا ونہر انہا شارعکا حوالابطر صدق اللہ العلو العظیم